اسلام علیکم فرنٹس آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جون اور جلائی میں جو کونسا ایک کام ہے جو پلانٹس کے کرنے ہوتی ہیں بہت ہی زبدیس وڈیو آپ کے ساتھ ہے شیئر کروں گی اور اپنے پلانٹس کی جو گروت ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ ایک اٹینشن بھی ہے مجھے کیونکہ یہ میرے جتنے بھی پلانٹس تھے اوپر پینٹ والوں نے پینٹ جو ہے نا وہ اوپر جو وائٹ فاش ہے وہ گرا دی اور میرے پلانٹس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے س یہاں خراب آپ کو نظر آ رہی ہوں گے تو یہاں جو ہے یہ سب سے پہلا کام جو یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنے بھی اس طریقے سے جتنے بھی جو بھی آپ کے پاس پاہ میں یہ جو بھی پلانٹس ہیں ان کے اوپر جتنے بھی یہ ان کے جو کارنر ہیں جو لیف جو سوک چکے ہیں ان کو آپ نے رموو کرنا ہے جتنی بھی کیونکہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ پلانٹس کی جو گروت ہے نا وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جتنی بھی پاہ میں آپ کے پاس کیونکہ ان کے جو یہ ہوتے ہیں کارنر ہوتی ہیں ٹیپس ہوتی ہیں وہ باز کت گرمی کی جو شدت ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ جو ہے نا وہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں جو تو اس لیے آپ نے ان کو کٹر کی مدد سے کار دینا ہے یہاں بھی آپ کو الفینٹیا پلانٹ جو ہے اس کے بھی لیف جو ہے نا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے سکے ہوئے تو ان کو بھی میں نے یہاں سیر موف کر دیا ہے تو اس طریقے سے یہ جو یہ کام جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ نے جو وقتن فوقتن جو ہے وہ پودوں کی جو گڑائی ہے وہ ضرور کرنی ہے کچھ پلانٹس آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ درسینہ جو ہے اس کے بھی جو ہے نا کچھ لیف جو ہے نا وہ برن ہوئے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں یہاں سے موف کر دوں گی یہ ہے میرے پاس پام ہے اور بہت ہی اس کو لکی پام بھی بولتے ہیں بہت ہی خوبصورت بٹے اس کے اوپر بھی جو نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو ٹولز گرابی ہیں یا جتنے بھی یہ جو گارننگ سے رلیٹڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وائٹ واش آپ کو نظر آ رہی ہوگی لیکن اس طریقے میں یہاں میں آپ کو دکھاؤں گے کہ اس کی جو مٹی آپ کو یہاں سوکھی ہوئی نظر آ رہی ہوگی یہ ہے بروکن ہارٹ بروکن ہارٹ جو پودا ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دورمنسی میں بالکل جو ہے نا یہ اس کے اوپر سے جتنے بھی پتے تھے وہ گر چکے تھے لیکن اب نیو لیف آنا شروع ہو چکے ہیں یہاں جو ہے یہ ہے موتیہ کا پلانٹ ہے موتیہ کا پلانٹ جو ہے اس کی بھی جو ہے نا وہ گڑائی کرنی ہے گڑائی کر کے ہم نے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا فرٹی لائزر بھی ڈالنی ہے فرٹی لائزر آپ نے کون سی ڈالنی ہے یہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو جو ہے اس کو سکپ نہیں کرنا مکمل واش کرنی ہے یہاں جو ہے یہ بھی میرے پاس ہے پام اور اس کی بھی کچھ جو ہے نا وہ لیف جو نا وہ برن ہوئے ہوئے ہیں تو اس کو بھی گڑائی کی ضرورت ہے تاکہ ایریشن کا سسٹم جو ہے نا وہ بنا رہے اور اس کے ابھی نیو نیو جو ہے نا وہ لیف جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں تو مٹی جو ہے نا ہارڈ ہو جاتی ہے اگر گڑائی آپ نہیں کرتے تو مٹی جو ہے نا ہارڈ ہو جاتی ہے ایریشن کا سسٹم نہیں بنتا جس کے وجہ سے پلانٹ کی گروہ جو ہے نا وہ رک جاتی ہے یہاں ہے جی یہ میرا مانسٹرہ پلانٹ ہے مونسٹر کا پلانٹ جو ہے نا اس کو میں نے کٹنگ کے تھو گروہ کیا تھا اور الحمدللہ اس کا چھوٹا سا نیو لیف بھی نکلنا شروع ہو چکا ہے یہ بہت ہی خوبصورت کافی بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیف ہیں اور یہ پلانٹ جو نا یہ بھی میں نے تقریبا جو آج سے اے ون یئر پہلے میں نے اس کو پرچیز کیا تھا لیکن یہ والی جو ہے یہ میرے پاس کٹنگ ہے اس کی جو اس کا مدر پلانٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن اس کا بھی چھوٹا سا بہت ہی کیوٹ سا چھوٹا سا فلاور جو ہے نا وہ نکلا ہے یہ دراسینا کی جو ہے نا یہ ورائٹی ہے مرجنیٹا دراسینا بھی اس کو بولتے ہیں اس کی بھی ہم گڑائی کریں گے اس کی بھی جو ٹیپ جال چکی ہیں ان کو ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور مٹی جو نا وہ ہارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے فرنٹس آپ کے جو پلانٹ ہے نا اس کی گروہ جو نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس لئے وقتن فقتن آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہیں تقریبنا کوئی ہر ایک ویک کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی گارڈنر نہیں ہے تو خود ہی جو نا ان کی گڑائی کریں ساگو فام جو ہے اس کی بھی فرنٹس یہاں میں گڑائی کروں گی اگر آپ کے پاس گارڈنر نہیں ہے تو اتنے تھوڑے سے فرنٹ تو فرنٹس آپ خود بھی مینٹین کر سکتے ہیں گارڈن کے لیے تو میں نے بھی جو ہے وہ گارڈنر ہی رکھا ہوا ہے وہ اس کی کیئر کرتا ہے بہت یہ جو گرمے پلانٹس ہیں ان کی پھر مجھے ہی کچھ کرنا پڑتا ہے وقتن فقتن ان کی گڑائی شٹائی جو ہے نا وہ میں کرتی رہتی ہوں اور ان کے اندر جو ہے فرٹیلائزر ہے نا وہ میں ڈالتی ہی رہتی ہوں تو یہاں جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے جی یہ سنیک پلانٹ ہے یہ اس کی بھی جو ہے نا یہ دورمنٹسی پیریڈ تھا جب ونٹر تھا تو اب جو ہے نا ما شاء اللہ سے اس کی بھی گروت بہت زودہ سے سٹارٹ ہو گئی اور یہاں جو ہے نا یہ آپ کو سارے میرے پلانٹس سے جو ہے نا یہ نظر آ رہے ہوں گے ان کی جو سچویشن ہے کافی اچھے سے ان کی گروت ہو رہی ہے کیونکہ یہ گرین شرڈ کے نیچے ہے تھوڑا سا آپ کو کمریکرزلٹ بھی تھوڑا بلاری نظر آ رہا ہوگا کیونکہ گرین شرڈ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں تو اس لئے تھوڑا سا روشنی کا بھی مسئلہ بنا ہوئے یہاں یہاں اگر سنیک پلانٹ کی بات کی جائے تو یہاں اگر اس کی مٹی ہارڈ ہوگی تو کبھی بھی اس کے اندر جو پپس ہیں وہ نہیں نکلیں گے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سنیک پلانٹ ہوتا ہے اس کے پپس نہیں نکلتے تو پپس نہ نکلنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی مٹی جو ہے وہ ہارڈ ہے جس کی وجہ سے اس کے جو پپس سے وہ نہیں نکلتے بیوی پلانٹ جو ہیں اس کے نہیں نکلتے میرے الحمدللہ میں نے اتنی زیادہ پروفوگیشن کی اسے ایک سنیک پلانٹ سے سنسویریہ بھی اس کو بولتے ہیں بہت زیادہ پلانٹ جو ہے وہ میں نے اس سے بنائے اس کی کٹنگ انشاءاللہ جیسے ہی مونسون سٹارٹ ہو جائے گا تو پھر مزید اس کی جو کٹنگز ہیں وہ لگائیں گے کہ جو نیو لوگ ہیں نیو ویورڈز ہیں جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تو ان کے لیے انشاءاللہ میں جو نا ان کی کٹنگ لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی یہاں جو ہے میرا یہ پلانٹ ہے جی یہاں بھی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو مٹی ہے وہ بھی کافی ہارڈ ہوئی ہوئی ہے اس کی مٹی جو ہے اس کو بھی ہم نے اس کی گڑائی کرنی ہے اور سگونیم پلانٹ ہے اور اس لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے بھی آپ کے پلانٹ سے ان سب کی جو نا آپ نے گڑائی وقتن کرتے رہنا ہے تو یہاں منی پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت اس کی گڑائی میں نے نہیں کی ہے کیونکہ کیونکہ اس کی مٹی جو تھی وہ گیلی ہے اس لیے جو گیلی مٹی ہوتی ہے اس کی کبھی بھی جو ہے نا وہ گڑائی نہیں کرنی چاہیے اب میں اس میں جو فرٹیلائزر ہے وہ میں ڈالنے لگی ہوں ورمی کمپوسٹ جو ہے وہ فرنس میں اس میں شامل کروں گی تقریبا تھوڑی تھوڑی ایک ایک مٹی جو ہے نا وہ ہم نے گڑائی کر کے جو نا اس میں شامل کر دنی ہے ورمی کمپوسٹ اور یہ ورمی کمپوسٹ جو ہے فرنس بہت ہی زبردست پودوں کی گروت کے لیے جو بہت ہی اچھی ہے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان سب میں میں تقریباً ایک ایک مٹھی جو ہے نا گڑائی کرنے کے بعد اس کو شامل کر دوں گی تو پودوں کی گروت کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے میں آن لائن اکثر مگواتی ہوں آپ بھی آن لائن جو نا ڈالنی ہیں گڑائی کر کے آپ نے ہمیشہ جو نا اس طریقے سے جو بھی آپ کے پاس کوئی اورگرنک فرٹ ہیلائزر ہے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں یہ جو سنسی ویریہ سنیک پرانٹ ہے یہ ویریگیٹر ہے میرے پاس اور اس کے اندر جو نا اس کی چھوٹے چھوٹے نیو لیف نکلنا شروع ہو چکے ہیں تو اس کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے یہ جو آپ کو سنگل لیف جو نظر آ رہا ہے یہ جسٹ اس کے نا یہ چھوٹ گیا تھا اور میں نے ایسے یہ نا مطلب ایک سائیڈ پر نا پوڑ کے اندر جو نا رکھ دیا دوسرے پوڑ کے اندر تو جب میں نے دیکھا تو اس کی روٹس ڈالک ہو چکی تھی پھر میں نے اس کو وہاں اسی پوڑ کے اندر لگا دیا یہاں سیگوپام جو ہے اس کا بھی ایک جو لیف ہے نا وہ جو ہے ڈڈ ہو چکا تھا اس لیے اس کو بھی میں نے وہاں سے رموو کر دیا تو فرنڈز یہ کام ہے کہ آپ جو نا آپ نے جون میں یہ کام مست کرنے ہیں اپنے پلانٹس اگر آپ کا کوئی پلانٹ ہے اس کو فنگس لگ چکی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی جو نا اس کو ریپورٹ کر لیں دوبارہ سے شفٹ کر لیں آپ اس کی مٹی نکال کے اس کو دوبارہ سے جو نا آپ جسی دوسرے جو نا وہ اس کا میڈیا بنائیں اور رپورٹ میں شفٹ کر دیں تو اس طرح سے بھی آپ اپنے پلانٹ کو جو نا وہ بچا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ان ٹرکس ہوتی ہیں جن کے اوپر عمل کر کے آپ اپنے مہنگے مہنگے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان کو آپ بچا سکتے ہیں خراب ہونے سے ڈائی ہونے سے بچا سکتے ہیں ایک پلانٹس آپ بہت سے پلانٹس بھی بنا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہو پا آپ کو وڈیو اچھی لگی گی چینل پہ نئی ہو در چینل کو سبسکرائب فرنڈز لازمی کیا کریں آپ کے سبسکرائب کرنے سے لائک کرنے سے ہماری سلافزائی ہو جاتی ہے اور جہاں فرنڈز آپ آپ مطلب سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہاں یہ جو گارڈننگ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک ہوتا ہے آپ کو اس کو بھی لائک کرنے میں اور شیئر کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تو یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہو وڈیو اچھی لگے گی اپنا خیار رکھیے گا اور مجد ماں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ